جب ایک ماں کو اس کی اولاد سے دور کر دیا جائے گا تو وہ پاگل ہی ہوتی ہے اور آپ نے اور آپ کے گھرگوانوں نے جو میری میری بیٹی کے ساتھ سلوک کیا ہے میں کبھی بھولوں گی نہیں میں آپ لوگوں کو کبھی ماف نہیں کروں گی اس بات کے لیے میری پول جیسی بچی کو آدھی رات کو اس گھر سے نکال دیا گیا جس گھر میں اس نے اپنی زندگی کے باعث سال گزارے بیٹیوں کو ایسے رخصت کرتے ہیں اب خطا کی لیے چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ جانا رہا ورنہ ورنہ کیا کیا کر لیں گے آپ کس گھر سے نکال دیں گے ماریں گے یا پھر طلاع دے دیں گے آپ کو جو کرنا ہے کریے شبی اب میں کسی بات سے نہیں درتی تم یہ کیوں نہیں سوچتی ہو کہ اچھا بھلا آدمی ہے پڑا لکھا ہے اچھی حیثیت والا ہے ہماری بچی خوش رہے گی سب آپ کی وجہ سے ہوئے بچ صاحب آپ اس غیر مرد کو ہمارے گھر میں لے کر آتے بینہ اس بات کے احساس کیے کہ ہمارے گھر میں جوان بچیاں رہتی ہیں اور نہ یہ سب ہوتا دیکھو جہاں آرہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور اب اسے بتلا نہیں جا سکتا بس دعا کرو کہ اللہ اسے خوش رکھے جی ارمہ بھی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اب تو دعائیں ہی اس کے کام آئیں گے تمہارے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گیا تم تو خوش ہو رہی ہوگی کہ میری بیٹی کے ساتھ جو بھی ہوا اچھا ہوا دیکھو جہاں آرہ تمہاری اور میری لڑائی اپنی جگ لیکن میں نے ہمیشہ مہجبنگ کو اپنی بیٹی سمجھا اس کی خوشی میں خوش ہوئی اور اس کے غم میں روئی ویسے بھی میری فطرت میں شامل نہیں ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونا دیکھو یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس میں الجھیں یا ایک دوسرے کے خلاف کوئی الزامات لگا ہے بلکہ ایک ایک وقت ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری بیٹی کہاں ہے ہمیں کیسے اس تک پہنچنا ہے کیسے اس کا پتہ چلانا ہے کاسم کوشش کر رہا ہے نا مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے ملنے کی زید تم چھوڑ دو جب تک اببہ میعا کا اور شمیم کا غصہ تھنڈا نہ ہو جائے پھر بعد میں دیکھیں گے اممہ بھی بیٹی ہے وہ میری اس کے بغیر ایک ایک لمحہ میرا کیسے گزر رہا ہے میں نہیں بتا سکتی جسے غصہ ہونا ہے ہو جائے جسے نراز ہونا ہے ہو جائے لیکن میں اپنی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑو جس نے مجھ سے نراز ہونا ہے ہو جائے میں اپنی بیٹی سے مل کے رہوں گی پہلے اببہ میعا بھی مجھے اس گھر سے نکال دے جیسے میری بچی کو نکالا یہ شمیم مجھے تلاق دے دے پر میں پیچھے نہیں اٹھوں گی مل کے رہوں گی اپنی بیٹی سے بس دیکھئے محبت سترنگی پیر سے جمعہ رات ساتھ بجے صرف پرین انٹرٹیمنٹ پر